ان کے لبے رنگی کی نتھا بے تھی کہ جس نے ان میں سے کون سا اللہ تعالیٰ کا نام روز نبے بار پڑھنے سے بندہ غربت سے نجات پائے گا تو وہ نام ہے یا مالیکو اب یہ یا ملیکو اور یا مالیکو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے یا مالیکو پڑھیں اس کو نبے بار پڑھنا ہے اور غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو بہت زیادہ تنگ دستی درپیش ہے اور غربت سے نجات پانا چاہتا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا بڑے وظائف کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ گانے یہ نام یا مالیکو نبے مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم اور بہتر یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم پڑھے اور اس کے بعد منی من میں دعا کرے اس کے لیے نماز کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے پورے دن میں کبھی بھی پڑھیں لیکن نماز کے بعد اگر کسی بھی نماز کے ایک بات پابندی کر لیں گے تو اس سے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک عادت بھی بن جائے گی اور نماز کے بغیر پڑھیں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے دھیان نہ رہے تو آپ اپنے من میں کوئی ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے یہ یا مالیکو نبے بار زہر کے بعد یا فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنا ہے تو اس سے وہ حیبٹ میں رہے گا تو انشاءاللہ اس کی پابندی رہے گی یا مالیکو یا مالیکو یا مالیکو نبے مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھ سکتے ہیں تین تین بار سات سات بار یا گیرہ گیرہ بار یا پانچ بار جتنا آپ چاہے پڑھے اور نبے مرتبہ یا مالیکو پڑھیں اس کے بعد دعا کریں دل میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو غربت سے نجات دے تو انشاءاللہ تعالی چند جو ہے وہ چند دنوں میں تو نہیں مگر یہ کہ پاکی زبان کی تاثیر چند دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی غیبی مدد کرے مگر یہ کہ تھوڑی مدد کے بعد ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی غربت سے اللہ تعالی نجات دے اور غربت سے نجات کا مطلب یہ ایک تنگ دستی ہتم ہوگی یہ ضروری نہیں کہ بندہ لک پتی یا کروڑ پتی بن جائے تنگ دستی غربت یہ کہ کھانے کے لالے ہوں کھانے کے فاقے ہوں اللہ تعالی اس میں آسان ہی کرے گا بندے کو غیب سے اس کی روزی اس کی ضرورت کر رہی اس کو ملتا رہے گا اگر مزدوری کرتا ہے تو کام دھندہ ملتا رہے گا اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بشر کر پائے گا اس کو بھی اور بس سے نجات کہتے ہیں اور یہ ایسے وظیفے نہیں کہ مطلب آپ سوچتے ہوں کہ یہ پڑھیں گے اور اوپر سے کوئی نوٹوں کی گڑڑی آکے گرے گی یا زمین پھٹے گی اور سونا نکلی آئے گا اس قسم کے جو یوٹیوب چینل ہیں آج کل کے تھمنے الیس طریقے کہ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ رات میں یہ پڑھیں اور صبح قسمت بدل جائے گی زندگی بدل جائے گی آپ سب جانتے ہیں وہ صرف ویو کا معاملہ ہوتا ہے ویڈیو کو وائرل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس میں جھونٹ شامل ہوتا ہے اور اصل میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بندے کو اپنے عمال پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالہ کا کوئی نام پڑھے اور اس کو فوراں صبح تک ایسا وجود میں آ جائے کیا وہ اس منصب پہ فائز ہے یا نہیں ہے ہاں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کا نام سے بندہ فوراں وہی فائدہ پا سکتا ہے جو بزرگوں نے اس کے لئے لکھا ہے وہ فائدہ مگر بات ساری وہی ہے جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف ولی کی زبان سے ایسا ہوتا ہے جیسے رب تبارک وطالہ کا کن کہنا اسی لئے اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے بھی کوئی کام اس کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ کام ہو جائے گا لیکن سبھی لوگ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کریں گے لیکن نہیں ہوتا وجہ ہوتی ہے زبان میں تاثیر کا نہ ہونا تو اسی لئے زبانِ ولی سے بسم اللہ بھی وہی کام کرتی ہے جو کن جو ہے نا کہ اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے تاثیر درکار ہے تو اس لئے کوئی اس وظیفے کو کہ یا مالک پڑھ کے کروڑپتی بن جائے گا دولت قدموں میں آئے گی تو ایسا نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ کی رضا کے لئے پڑھے گا اللہ تعالی اس نام کی برکت سے اس کے فضیلت سے اللہ تبارک وطالہ آپ کو خوشحال کرے غربت سے نجات دلائے اتنی امید رکھنے چاہیے کوئی لگپتی کروڑپتی بننے والا معاملہ دل میں نہ رکھے تو نبے مرتبہ کسی بھی نماز کے وقت یا مالکو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی نجات ہوگی غربت سے